ایک طرف جہاں پتھان معاشرے میں جہیز کیلئے مرد کو کولہو کا بیل بنا دیا جاتا ہے دوسری طرف ہندوستان میں خواتین کے ساتھ جہیز کے معاملے میں ہمیشہ سے ظلم اور زیادتی ہوتی رہتی ہے آج کی خبر بھی کچھ ایسی ہے نئی دلی بھارتی ریاست اتر پردش کے شہر گریٹر نوائیڈا میں جہیز نال آنے پر مہنگی گاڑی ٹویوٹا فارچونر ناملے پر سزرالیوں نے بہو کو قتل کر دیا بھارتی میڈیا کے مطابق نوائیڈا میں کرشمہ نامی لڑکی اپنے سزرالیوں کے مبینہ تشدد کے باعث ہلاک ہو گئی جس کی شادی دو ہزار بائیس میں وکاسی ہوئی تھی سزر سونپال کو حراست میں لی دیا گیا جبکہ بقیہ کی تلاش میں چھاپے مار کا روائی جاری ہے کرشمہ کے بھائی دیپک نے پولیس میں شکایت درج کر آئی ہے کہ ان کی بہن کو سزرالیوں نے تشدد کر کے مارا ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ کرشمہ اور وکاس کی شادی دو ہزار بائیس میں ہوئی تھی بہن کو گیارہ لاکھ مالیت کا سونا اور ایسیو وی گاڑی بھی دی گئی تھی لیکن ان کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرا تھا کرشمہ کے بھائی دیپک نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ کرشمہ کی سزرالی مزید جہاز مانگنے لگے اور جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو بہن کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا بھائی کے بقول معاملات کے حل کیلئے پنچائت بھی گئے اور سسرال والوں کو مزید دس لاکھ دیکھ دیئے گئے لیکن تشدد پھر بھی نہ رکھ سکا اور فارچونر گاڑی مانگنے لگے ضرورت اس عمر کی ہے کہ پتھان معاشرے میں مردوں پر ظلم بند کر دیا جائے اور ناروا جہاز کا مطالبہ نہ کیا جائے جبکہ ہندو معاشرے میں عورتوں پر ظلم بند کر دیا جائے اور جہاز کی لانت کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا جائے اور اس کا حل ہے اسلام اسلام کے حدود میں آنے کے بعد اس قسم کے واقعات بہت ہی کم دیکھنے کو ملیں گے